بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکشن اینڈ دیر گاف بزنس میتھ پارٹ فرسٹ ایکسرسائز 3.1 اس میں ہم عمومن جو لانگ پویسٹن آتے ہیں وہ تین چار طرح کہاتے ہیں وہ سب ڈسکس کریں گے پہلا پویسٹن اس طرح کیسے آتا ہے کہ if f of x is equal to x square minus 5 x plus 4 یعنی کہ آپ کو ایک ایک ویشن دی گئی ہوگی اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ find value if f is equal to 0 f is equal to 3 and f is equal to minus 2 اس طرح سے آپ کو مختلف value دی گئی ہوں گی تو ہم یہ value معلوم کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ value دی گئی ہیں تو ہم سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں f is equal to 0 تو یہاں پر ہمارے پاس x square ہے تو یہاں پر 0 value put کرنی ہے تو یہ 0 کا square ہو جائے گا minus 5 ہے اور x اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پر 0 اس کے ساتھ multiply ہوگا اور plus 4 ہے تو یہ ہمارے پاس 4 دے گا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس value آ جائے گی 0 minus 0 اور plus 4 یعنی کہ ہمارے پاس value آئی اس کی 4 اس کے بعد جب ہم f of x put کرتے ہیں f of x ہم put کرتے ہیں جی 3 تو ہمارے پاس value آئے گی 3 کا square minus 5 multiply ہوگا 3 کے ساتھ اور plus 4 تو یہ ہمارے پاس 9 اور minus 15 اور plus 4 پلاس والی دانو جو رقمیں ان کو جمع کر دیں گے اور negative والی کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس minus 2 اسی طرح ہمارے پاس minus 2 بھی ہم put کریں گے minus 2 ہم نے put کی minus 2 کا ہم scale لیں گے تو ہمارے پاس plus 4 ہو جائے گا اس کے بعد یہ دانو جو رقمیں ان کے ساتھ negative کا sign ہے تو جب یہ آپ اس میں multiply ہوں گے تو positive کا sign ہو جائے گا اور plus 4 یہ ہمارے پاس value آئے گی جیسے جیسے یہ ہمارے پاس پیپر میں question repeat ہو ہے کہ if g y is equal to y square minus 2 y plus 1 then find g minus 1 g is equal to 1 g is equal to minus 2 and g is equal to minus 3 تو ہم اس کو حل کرتے ہیں g of y is equal to y square minus 2 y plus 1 then find g is equal to minus 1 g is equal to plus 1 g is equal to minus 2 and g is equal to minus 3 ابھی ہم یہ value معلوم کرتے ہیں تو g is equal to minus 1 تو ہمارے پاس ہوگا یہ minus 1 کس کے اس کو minus 2 اور minus 1 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس value آجیں گے 1 اور یہ plus ہو جائے گا 2 اور plus minus 1 is equal to 4 g1 put کرتے ہیں ہم نے square ہو جائے گا minus 2 اور یہ 1 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس 1 minus 2 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس value آجائے گی 0 0 اس کے بعد جب ہم put کریں minus 2 j is equal to minus 2 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 سکیر لیں گے تو یہ positive سان ہو جائے گا یہ minus اور یہ plus 4 اور یہ plus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 9 اسی طرح سے minus 3 input کریں گے is equal to minus 3 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 9 اور plus 6 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 16 یہ اس طرح سے question دیا گیا ہوتا ہے ہم نے solve کرنا ہے اسی chapter سے اور طرح کے question دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے question دیا گیا ہوتے ہیں ہم وہ solve کرتے ہیں اس طرح سے یہ core paper ہے ہمارے پاس یہاں پر بھی آپ کو find y when x جگہ پر یہ value put کرنی اور اسی طرح سے قیمتیں معلوم کرنی جس طرح سے ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں اس کے بعد یہ core question ہے f of x is equal to 40 minus 6 x plus 9x f is equal to 2 f of 1 and f 1 plus b and f is equal to 0 یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس کی جگہ put کرنا ہے اور اس کو open کرنا ہے جہاں تا easily solve ہو جائے اور question دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ question ہے convert 2x minus 3y is equal to 6 into intercept for and indicates x and y intercept یہ question solve کرتے ہیں اس طرح کا question ہو آپ کے پاس تو اب یہاں پر 2x minus 3y minus 3y is equal to 6 ہے جب آپ x intercept معلوم کریں گے تو y کی value آپ 0 put کر دیں 6 2x 2x equal to 6 x is equal to 6 over 2 x is equal to 3 3 3 اس کے بعد y intercept معلوم کریں x value put 0 x value 0 put 2 0 minus 3y is equal to 6 0 minus 3y is equal to 6 x اور یہ ہمارے پاس minus 3y is equal to 6 یہ ہمارے پاس y is equal to 6 or minus 3 y is equal to minus 2 ہمارے پاس آج اس کے پاس دراغ graph of linear equation f of x is equal to 2x 2x minus 7 اب یہ ہمارے کرتے ہیں 2x minus 7 2x minus 7 جب ہم graph رہ کرتے ہیں تو ہم اس میں اپنی طرف سے x value put کرتے ہیں اور y value ہمارے پاس آتی x value ہم یہ پر put کرتے ہیں minus 1 negative value 0 اور 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی value آتی ہیں جب ہم اس میں minus 1 کی value put کریں لیں گے 2 f f f f x is equal to 2x minus 7 f is equal to minus 1 1 1 minus minus 7 is equal to 3 ہمارے پاس آئے گا جی minus 2 اور minus 7 is equal to minus 9 اس کے بعد اگر ہمارے پاس آجے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا جب ف1 پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 2-7 is equal to 2-7 is equal to minus 5 اب ہم اس کو گراف میں represent کرتے ہیں گراف میں ہم اس کو کیسے represent کریں گے ہمارے پاس یہاں پاس جب ہم نے minus 1 پوٹ کیا تو y کی value ہمارے پاس آئی minus 9 جب 0 پوٹ کیا تو minus 7 اور جب 1 پوٹ کیا تو ہمارے پاس value ہے minus 5 جب ہمارے پاس گراف بنتا ہے عمومن اس کی ہمارے پاس صرف positive value ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس x کی positive اور negative value ہوں گے تو لہٰذا یہاں پر اسی طرح سے یہ y y کی بھی ہمارے پاس positive اور y کی ہمارے پاس negative value بھی ہوں گے تو یہاں پر یہ first quarter کے یہاں پر x اور y ان دونوں کی positive value ہوتی ہیں یہاں پر x کی negative ہوتی ہے اور y کی positive value ہوتی ہے یہاں پر x کی بھی negative ہوتی ہے اور y کی بھی negative value ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس y کی negative value ہوتی ہے اور x کی ہمارے پاس positive value ہوتی ہے اب ہم انہی value اسی طرح سے adjust کریں گے اب ہم value کو دیکھ کر جیسے دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی value ہے y 9 اور اس کے بعد 7 اور 5 تو ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ گراف کو بھی اڈجیسٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس x اور y دانودہ یہاں پر یہ ایک دوسرے کو انٹرسپ کرتے ہیں یہاں پر ان کی ویلی ہوتی ہے 0 تو اب ہم نے x کی ویلی ہے ہمارے پاس minus 1 اور y کی ویلی ہے minus 9 تو x ہمارے پاس minus 1 ہے جی یہاں پر اور y کی ویلی ہے minus 9 ہے ہمارے پاس یہاں پر تو یہاں پر یہاں پر ایک ڈاٹ لگائیں گے اس سے ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے اس کے بعد x کی ویلی ہے 0 اور y کی ویلی ہے ہمارے پاس minus 7 تو یہ 6 اور 8 کے درمیان یہاں پر minus 7 ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد x کی ویلی ہے ہمارے پاس positive 1 اور y کی ویلی ہے 5 تو x positive 1 یہاں سے یہاں کے درمیان یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس اور y جو ہے یہ یہاں پر ہے ہمارے پاس یہ ہے جو لینئر ایکویشن ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس سٹریٹ لائن بنتی ہے اس کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں یہ گراف ہوتا ہے اسی طرح سے جو بھی ایکویشن دی گئی ہو آپ دو یا تین قیمتیں اس میں پٹ کریں گے اور دو یا تین قیمتیں پٹ کرنے کے بعد اس کا سلوشن سیٹ حلوم کر لیں گے اور اس کو گراف کی صورت میں ڈرا کر لیں جو لینئر ایکویشن کا گراف ہوتا ہے وہ بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اس طرح باقی ایکویشن وائد ہوتا ہے کوارڈریٹ ایکویشن کا جو گراف ہوتا ہے وہ سیدھا کیا سٹریٹ نہیں ہوتا ہے اللہ حافظ